بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آخری ٹاپ سٹوری بھتہ میں آفیا کے نرغے میں آئے کراچی کے تاجروں کی ویلکم ٹو ٹاپ سٹوری امریکہ کے اٹھارہ انٹیلیجنس اداروں نے درجنوں ٹھنگ ٹینکس کے ساتھ مل کر ایک رپورٹ تیار کی ہے جس میں امریکی حکومت کو خبردار کیا گیا ہے کہ دوہزار تیس میں دنیا کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا آج کے ترقی پذیر اور پسماندہ گیارہ ممالک دوہزار تیس تک یورپی یونین کے تمام ممالک پر بھاری پڑ جائیں گے دنیا میں طاقت کا توازن تبدیل ہو جائے گا ان گیارہ ممالک کی ہاں میں دنیا کی ہاں اور ان کی نا میں دنیا کی نا ہوا کرے گی یہ ممالک کون ہیں دل تھام لیجئے کیونکہ آپ کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آئے گا امریکہ کے درجنوں تنگ ٹینکس اور اٹھارہ انٹیلیجنس اداروں نے دنیا کے ایک ایک ملک کے حالات اور اس کو درپیش چلنجز کا جائزہ لے کر یہ رپورٹ تیار کی ہے دیگر ممالک میں بنگلہ دیش، مصر، انڈونیشیا، ایران، نائجیریا، فلپائن، ساؤتھ کوریا، ترکی اور ویتنام شامل ہیں اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دوہزار تیس تک امریکہ کا دنیا میں اثر و رسوخ قائم تو رہے گا مگر بڑی حد تک کم ہو جائے گا امریکہ اور چین آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے سے تعبون کریں گے دوہزار تیس میں جنگیں، خوراکی، فلت اور پانی کے وسائل پر قبضے کے لیے ہوں گی جن گیارہ ممالک کے دنیا پر غلبے کے امکان کی پیش گوئی کی گئی ہے ان میں پاکستان باہد ایٹمی ریاست ہے مگر اس کے باوجود کہ دنیا کے تنگ ٹینک اور امریکی حساس ادارے پاکستان کے بااثر ہونے کا تجزیہ کر رہے ہیں این اس دور میں ہم ان بنیادی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں جن کا وجود ترقی پذیر ممالک بھی ختم کر چکے ہیں دوہزار تیس کا پاکستان جس کی پیش گوئی کی جاری ہے وہ آج کے پاکستان سے میل نہیں کھاتا آئیے آج کا پاکستان دیکھتے ہیں یہاں بجلی کی لوٹ چیڈنگ ایک علمیہ ہے گیس کی قلت کا بہران ہے امن و امان کا حال یہ ہے کہ انسان کا مرنا معمول کی بات ہے آج کی خبر ہی ملاحظہ فرمائی ہے کہ وہ پاکستان جو دوہزار تیس میں دنیا کی امامت و قیادت کرے گا کی موجودہ حکومت سین جی ختم کرنے جا رہی ہے منصوبے کے مطابق پرائیویٹ گاڑیوں کو سین جی کی فروخت روک دی جائے گی جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ اس پابندی سے مستثنہ ہوگی سین جی قیمت کا تناسب پیٹرول کے اسی فیصد کے برابر کر دیا جائے گا سین جی سٹیشنز کو ال پی جی میں بدل دیا جائے گا سین جی کے پمپ مالکان کو سات اشاریہ نو سفر روپے آپریٹنگ کاسٹ نہیں دی جائے گی یہ پلان وزارت پیٹرولیوم قدرتی وسائل سے فارشات کی صورت میں منظوری کے لیے وفاقی قابینوں کو بھجوا چکی ہے ہماری اطلاع کے مطابق قدرتی گیس کے موینہ بے درید استعمال کی روک تھام کے لیے اس منصوبے کی منظوری دی جائے گی سوال یہ ہے کہ اس پابندی کے بعد سین جی پر چلنے والی پچیس لاکھ نجی گاڑیوں کے مالکان کریں گے کیا نیمل بدل ایندھن پیٹرول ہوگا یا پھر الپی جی اگر پیٹرول تو وہ بس کی بات نہیں رہی اور سوال یہ ہے کہ ہمارے پالیسی ساتھ جو قوم کو سین جی پر کنورٹ کر رہے تھے اس وقت ان کی عقل دھاس چلنے گئی تھی کیا یہ ناقص پالیسی بنانے والوں کو کٹہرے میں لانے کا کوئی قانون ہے عوام کی مشکلات اور پالیسی سازوں کی ذہنی عیاشیاں اسی پر بات ہوگی اور ہمیں جوائن کریں رخصانہ جمشید بٹر پالیمانی سیکٹری برائے پیٹرولیوم ہیں رخصانہ صاحبہ کیا دیکھ کر پالیسیاں بنائی جاتی ہیں پہلے لوگوں کو سین جی کی طرف لائے آگیا اب ان سے یہ چھینی جا رہی ہے نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے پالیسیز بنا کے سین جی چھینی تو نہیں جا رہی کیونکہ دیکھیں جس طرح خاص طور پر آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سردی ہے اور جب ہمارا چل سیزن ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو گیس ہوتی ہے اس کا پریشر کم ہو جاتا ہے اور جتنی بھی ڈومیسٹک یوز ہے اس میں یہ گیس بہت زیادہ استعمال میں آ جاتی ہے اور اس میں گھروں میں ہیٹرز جلنے لگ پڑتے ہیں اور آپ کے چھولوں کا کام اور اسی طریقے سے جب آپ اس کو ڈومیسٹک میں زیادہ استعمال کریں گے تو نیچلی پھر آپ کی جو کمیرشل اس میں فرق پڑے گا تو بات یہ ہے کہ مشیر پیٹرولیوم تو فیصلہ سنا چکے ہیں کہ مرحلہ وار سی این جی جو ہے اس کو ختم کیا جائے گا بلکہ اب تو یہ بات ہو رہی ہے کہ الپی جی پر کنورٹ کریں دیکھیں الپی جی پر بھی کام ہو رہا ہے اور اس میں یہ ہے کہ ہم جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی پوری کوشش کر رہی ہے اور ہر لحاظ سے وہ جتنے بھی عوام ہیں اس کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ نے جو اقتدام اٹھائے ہیں that is import of gas through Iran-Iraq pipeline ہم لوگ اس کے لیے کر رہے ہیں جو کہ 750 MCC CFD فرسٹ فلو اس کا جو شروع ہوگا وہ 2015 میں ہوگا اور اس کے بعد پھر ہمارا import ہے through ترکمستان وہ بھی ہم اس پہ بھی ٹرائے کر رہے ہیں then اغوانستان پاکستان انڈیا پہ بھی بات ہو رہی ہے جو کہ 1325 MMCFD فرسٹ فلو جو اس کا ہے وہ 2016 میں ہوگا تب تک عوام دھکھے کھاتے رہیں گے تب تک عوام دھکھے کھاتے رہیں گے جب تک یہ 5-10 سالوں منصوبے بنیں گے پاکستان ایران جو gas pipeline ہے اس پر تو امریکہ کے تحفظات آ جاتے ہیں وہ نجانے کہاں جائے گا مجھے بتائیں کہ LPG کے اگر آپ بات کرتے ہیں تو کیا یہ تو نہیں کہیں ہو جائے گا کہ LPG پر اگر convert بھی لوگ کرتے ہیں پہلے تو دھکھے کھائیں گے CNG نہیں مل رہی اور پھر LPG اگر convert کی جاتی ہے اور پھر وہ بھی نہ ملے اس کا بھی حال یہی CNG والا ہو جائے نہیں دیکھیں جی CNG والا حال جو ہوئے نا وہ تو آپ نے جو بھی گاڑی نکلتی ہے جو بھی گاڑی کوئی خریدتا ہے وہ فوراں سب سے پہلے کام جو کرتا ہے وہ اس کے اندر cylinder fit کرتا ہے ٹھیک ہے نا اور اگر آپ اسی طرح ہر گاڑی کے اندر cylinder fit کرتے رہیں گے جو کہ میری نظروں سے گزرا ہے جو کہ میں نے خود بھی دیکھا ہے اور مجھے اس پہ افسوس بھی بہت ہوا ہے کہ جب CNG stations کے اوپر سے میں نے Mercedes کو گیس ڈلواتے دلواتے دیکھا ہے تو اس میں جب ایک بندہ Mercedes afford کر لیتا ہے کروڑوں کے سو وہ کر لیتا ہے تو دو تین سو کا وہ CNG ڈلوانے کے بجائے patrol ڈلوالے اگر he cannot afford patrol تو پھر یا تو گاڑی بیچ دے یا پھر وہ جو غریب امام ہیں جو ٹیکسی والے کھڑے ہیں سارا ان کا حق تو نہ مارے اچھا یعنی وزارت پیٹرولیوم نے جو سپارش بیجی ہے آپ اسے متفق ہیں کہ پرائیوٹ جو گاڑیاں ہیں ان کو CNG نہ دی جائے پبلک ٹرانسپورٹ کو دی جائے یہ جو پالسی بنائی اصل قصور تو ان کا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے پینتیس لاکھ گاڑیاں جو اب CNG پر ہیں ان پالسی جنہوں نے یہ بنائی ہے کیا سوچ کر بنائے جاتی ہے ان کے خلاف بھی کوئی کاروائی ہوتی ہے بلکل کاروائی ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی چیز کے روک تھام کے لیے ہم نے جو CNG کٹس ہیں اس کے پر بین لگا دیا ہے اور جو CNG سٹیشنز ہیں اس کو بھی ہم لائسنس نہیں دے رہے اور یہ ہم نے دو ہزار آٹھ سے اس پر بین کیا ہوا ہے اور جہاں تک آپ پوچھ رہے ہیں کہ اس پر ہم کیا ایکشن لیتے ہیں تو یہ ہم نے تری سکسٹی ون جو سٹیشنز نے ان کی انویسٹیگیٹ کیا ان کو جس میں سے ہم نے شوکوز نوٹس دیا ہے سیونٹی ون سٹیشنز کو اور جو ہم نے فائن کیا ہے جو فائن کیا وہ دس لاکھ پچاس ہزار فائن کیا ہے رکسانہ جمشید بٹر صاحبہ پالیمانی سیکرٹری بیال پٹرولیوم آپ کا بہت شکیہ لیکن واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ مسئلہ آنے والے دنوں میں جلد حل ہونے والا نہیں ہے بات ہمارے پالیسی سازوں کی ہو رہی تھی کہ CNG کو قومی بنیادی ضرورت کا درجہ دینے کی پالیسی بنانے والوں نے یہ پیصلہ کرتے وقت اپنے دماغ کو استعمال نہیں کیا تھا کہ کل کو یہ پالیسی قومی وسائل کے زیاں کا سبب بن جائے گی اگر کیا تھا تو پھر یہ ناقص پالیسی کس طرح وجود میں آگئی جواب منصوب کرنا جو اب ہمیں منصوب کرنا پڑ رہی ہے ایک بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے یہاں پالیسیاں صرف جیب خرچ بڑھانے کے لیے بنتی ہیں یا پھر پالیسیاں گھر بھرو فارمولے کے تحت بنتی ہیں وہ کیسے؟ بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے سپریم کورڈ آف پاکستان پوچھتی ہے کہ کیا یہ سمجھ لیا جائے کہ توقیر صادق گرفتار نہیں ہو سکتے عدالت نے کہا کہ ان کی گرفتاری میں حائل مشکلات کے بارے میں تحریری طور پر لکھ کر دیا جائے عدالت نے کل آئی جی پنجاب پولیس کو وضاحت کے لیے طلب کر لیا ہے توقیر صادق اوگرہ کے سابق چیئرمن ہیں اللم کی جالی ڈگری رکھتے ہیں ان کو اوگرہ کا سربراہ موجودہ وزیراعظم نے نامزد کرنے کی سفارش کی تھی جو اس آسامی کو پر کرنے والے انٹرویو بورٹ کے تب چیئرمن تھے اور وزیراعظم گلانی نے انہی کی سفارش پر ان کو اوگرہ کا سربراہ مقرر کیا تھا کہا جاتا ہے کہ توقیر صادق پیپلز پارٹی کے سیکٹری جنرل جانگیر بدر کے قریبی عزیز بھی ہیں ان پر الزام ہے کہ انہوں نے دوہزار نو دس کے لیے تین سو چھے اور دوہزار دس یارہ کے لیے ایک سو ستر سینجی سٹیشنز کے لائسنس جاری کیے اور اپنی جیب میں تیراسی عرب روپے ڈالے عدالت کو ایف آئی اے نے تفتیش کر کے بتایا ہے کہ کرپشن تیراسی عرب کی نہیں بلکہ ترہ پن عرب روپے کی کی گئی ہے عدالت لوٹی ہو رقم قومی خزان میں واپس چاہتی ہے مگر توقیر صادق کو تاپس دینے والے بہت ہیں پاکستان میں پالسیاں اتنی ناقص کیوں بنتی ہیں جواب اس سوال کا آپ کو مل چکا ہوگا ایک سوال کا جواب ابھی رہ گیا کہ توقیر صادق گرفتار کیوں نہیں ہو سکے اس کا جواب عمران خان دے رہے ہیں سن لیں کہیں وہ درست تو نہیں کہہ رہے ہیں غریب غریب ہو رہا ہے اور زرداری اور شریف ابھی رو رہے ہیں پڑے نورا کشتی کے ماسٹر ہیں دونوں دونوں دنگر لار رہے ہیں چوٹ کسی گھری لگتی جیسا کہ آپ نے سنا امران خان کے نزدیک پچھلے چار ساڑھے چار سال سے نورا کشتی چل رہی ہے ملکی دو بڑی جماعتوں کی درمیان ہو سکتا ہے کہ یہ خالص سیاسی نعرہ ہو لیکن سوال یہ ہے کہ توقیر صادق کو پناہ ہمارا ریاستی نظام دے رہا ہے یا سیاسی نظام یہ پوچھیں گے پنجاب کے وزیر قانون جناب رانا سناولہ صاحب سے زمین کھا گئی آسمان نگل گیا توقیر صادق وہ آخر چلے کہاں گئے دیکھیں توقیر صادق صاحب کو نہ تو زمین نے کھایا ہے اور نہ ہی آسمان پہ وہ اٹھائے گئے ہیں بلکہ وہ زمین پہ موجود ہیں پہلے وہ لاہور کے جو لاہور کا بہت بڑا گھر ہے جسے گورنر ہاؤس کہا جاتا ہے یہاں پہ وہ موجود تھے اور اس بارے میں ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات موجود ہیں کہ وہ کافی عرصہ جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں روح پوش رہے اور جب سپریم کورٹ نے پنجاب پولیس کو اور آئی جی صاحب کو بلا کے کہا کہ انہیں ہر قیمت پہ گریفتار کیا جائے تو پھر جب ہم نے اس معاملے کو پرسوٹ کیا تو اس کے بعد پھر انہیں یہاں سے جو ہے وہ گورنر ہاؤس کی گاڑی میں سرکاری گاڑی میں اسلام آباد منتقل کیا گیا اور وہ باقاعدہ موٹر وے سے جو ہے وہ گئے اسی وقت جو پنجاب کی ایجنسیز تھیں انہوں نے نیب کو یہ اطلاع کی کہ یہ صاحب جو ہیں یہاں سے نکل چکے ہیں اور یہ اسلام آباد کی طرف روانہ ہے لیکن نیب کے ساتھ نہ تو موٹر وے پولیس نے توابن کیا جس کے مطلقہ جو انہوں نے عدالت میں بھی بیان دیا ہے اور اس کے بعد جو ہماری اطلاع ہے کہ اب وہ اسلام آباد کے جو ایک بڑا گھر ہے تو وہاں پہ وہ موجود ہیں اور جب پکڑنے والے ہی ان کو تحفظ دے رہے ہیں تو پھر اس میں آسمان کا کیا قصور ہے اور زمین کا کیا قصور ہے نیب کے پروسیکیوٹر کہہ رہے ہیں کہ چیرمن نیب سمیت سب کو دھمکیاں مل رہی ہیں ایک کرپ شخص جو ہے وہ اتنا طاقتور ہو گیا دیکھیں وہ کرپ شخص جو ہے وہ جس طرح سے تائنات ہوا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تائناتی میں پولیٹیکل سسٹم کو یا ڈیموکریسی کو جو ہے وہ یعنی ڈس کردٹ کرنا یہ تو بڑی زیادتی ہوگی یہ افراد ہیں جو کہ فرامدی کور آف دیر ہارٹ کرپٹ ہیں یہ مجودہ وزیراعظم انہوں نے اس کی سمجھنی انیشیٹ کی اور کیوں کی اس لیے کی کہ وہ پارٹی کے سیکرٹی جنرل کے قریبی عزیز ہیں اور اس کے بعد اس وقت کے پرائیم میریسٹر نے جو ہے وہ اس سمجھنی کی اپرووبل کے اوپر ایک ایسے شخص کو جو کہ کتائی طور پر کوالیفائی نہیں کرتا تھا اسے اوگرہ کا چیرمنل لگا دیا اور مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ اس نے عربوں روپے کی کرپشن کرنی اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس 83 عرب روپے کی کرپشن میں سے پتہ نہیں اس کے 83 لاکھ آیا ہے یا ڈیڑھ عربہ ہے باقی پیسے جو ہیں وہ تقسیم ہوئے ہیں اور جن لوگوں میں تقسیم ہوئے ہیں وہ لوگ اسے تحفظ دے رہے ہیں اور وہ تحفظ کو دیں گے کیونکہ جب وہ پکڑا جائے گا وہ تمہیں بتائے گا سب کو جب پکڑا جائے گا تو یہ تو تب کی بات ہے نا باقی غلطیاں چھوڑیں مجھے بتائیں آپ وسوق سے کہہ سکتی ہیں کہ وہ گورنر ہاؤس میں تھے پنجاب میں جی میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں اور اس کے مطلق ہمارے پاس جو ہے وہ ثبوت موجود ہیں اور یہ بات میں ہونئر پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں گورنر صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے تو آئیں میرے ساتھ مجھے وہ کنفرنٹ کریں اور میں ان کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہمارے علم میں ہے اور ہمارے پاس ناکابل تلیل ثبوت ہیں کہ وہ گورنر ہاؤس میں رہے ہیں نہ صرف گورنر ہاؤس میں رہے ہیں بلکہ لاہور ان کو منتقل بھی جو ہے وہ گورنر ہاؤس کی جو ہے وہ گاڑی میں کیا گیا ہے اور اس وقت بھی وہ اسلام آباد میں ایک بڑے گھر میں موجود ہے گورنر ہاؤس پنجاب لاہور میں ہے آپ نے کیوں نہیں پکڑا ہوں کہاں سے بہاں تک کیسے وہ چلے گئے آپ کا بھی تو پھر اس میں کہیں نہ کہیں آپ بھی مانیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ کمی رہی ہے آپ کی توجہ میں بھی دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ایسے لوگوں کو جن کا یہ کردار ہو ان کو صوبے کا گورنر بنایا جائے گا تو پھر یہ بنانے والوں کا قصور ہے چیرمن اوگرہ ایسے لوگوں کو لگانے والوں کا قصور ہے جب ایسے لوگوں کو لگایا جائے گا تو پھر جو ہے وہ یہی نتیجہ نکلے گا لیکن میرا سوال وہی ہے وزیر قانون صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آخر گورنر پنجاب چلیں وہاں مانتے ہیں گورنر ہاؤس میں تھے اس کے بعد وہ باہر تو نکلے اسلامباد تک کہیں کس طرح پہنچ گیا آپ کہہ رہے گاڑی میں پہنچے ان کو وہاں تک تو روکا جا سکتا تھا پکڑا جا سکتا ہے یا پتہ ہی نہیں چلا کس طرح اسلامباد پہنچ گیا نہیں دیکھیں اس کا پتہ تو چلا لیکن بات یہ ہے کہ ایک گورنر ہاؤس سے گاڑی نکلتی ہے جس میں یعنی تصور تو یہ ہی کیا جاتا ہے بلکہ یقین کیا جاتا ہے کہ اس میں گورنر صاحب جو ہے وہ موجود ہوں گے ساتھ سکارڈ ہوتی ہے پولیس تو آگے پیچھے ہوتی ہے اب یعنی ان اربوں روپیہ لوٹنے والوں کو جو ہے وہ یعنی یہ اختیار ملا ہوا ہے کہ پولیس جو ہے وہ ان کی حفاظت کرتی ہے اب اس گاڑی میں جو ہے وہ سیاہ سیشو والی گاڑی اب اس میں کون بیٹھا ہے کے عام حالات میں جو ہے وہ پولیس کانسٹیبل جو ہے یا پولیس کا ایک عام درجے کا آفیسر جو ہے وہ کس طرح سے اس گاڑی کو جس کے ساتھ سکارڈ بھی ہو اچھا گورنر ہاؤس کے اندر ہو یا باہر ہو پنجاب پولیس ہی ہوتی ہے نا نہیں ان کے پاس جو ہے وہ رینجرز بھی ہیں اور ان کے پاس کوٹی کے دوسرے دوسرے لوگ بھی ہیں لیکن ہم اس بات پہ کمیٹڈ ہیں پنجاب پولیس کو توقیل صادق کی جو ہے وہ جہاں کہیں بھی جو ہے وہ اس کا پتا چلے گا ہم وہاں پہ ریڈ کرنے کو بھی تیار ہیں اور ہم اس کی گرفتاری کے لیے کوئی قصر جو ہے وہ اٹھاری رکھیں اچھا اگر اب وہ اسلام آباد میں ہے لیکن اسامہ یہ بات تو ہے کہ یہ بات جو میں آپ کے سامنے یہاں پہ کر رہا ہوں تو اگر یہ بات جو ہے وہ کسی کو نورہ کسی نظر آتی ہے تو میں سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنی اکل کا اور اپنی ذہن کا جو ہے وہ علاج کروانا چاہیے اور وہ جو کر رہے ہیں وہ جو کر رہے ہیں وہ ان کرپٹ حکمرانوں کے لیے آئندہ کا راستہ ہموار کرنے کے لیے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملکے پاکستان مسلمین نور کو نقصان پنچانے کے لیے اس قسم کی گفتگو اور اس قسم کی کمپین جو ہے وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر اب وہ اسلام آباد میں آپ کچھ کر نہیں سکتے بہت شکریہ آپ کا رانہ سناولہ وزیر قامل پنجاب میں اس سے بات کر رہے تھے اور ان کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ پنجاب حکومت سے ایک شخص کو بچا کر نکلنے میں کامیاب جیسے ہو گئی بریک کے بعد بات ہوگی اس ٹاپ سٹوری کی جس نے خیبرتہ کراچی نقل حمل تجارت و مال برداری کو مفلوج کا رکھا ہے جی ہاں اب ٹرانسپورٹرز کیا کہتے ہیں اور موٹروے پولیس ان سے کیا سلوک کرتی ہے یہ جاننے کی کوشش کریں گے آئی جی موٹروے پولیس جناب زفر عباس لکھ سے ہمارے ساتھ رہی ہے کل ٹاپ سٹوری میں انائٹڈ گوڈز ٹرانسپورٹرز الائنس کے چیرمن غلام یاسین کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ہر تال کیوں کی یہ کسی سرکاری وزیر مشیر نے ان سے آ کر پوچھا ہی نہیں کہ ہم کیوں احتجاج کر رہے ہیں اب خبر ہے کہ حکومت ان سے مذاکرات چاہتی ہے لیکن وہ آگے آگے بھاگ رہے ہیں ریالیاں نکال رہے ہیں پہیا جام کر رہے ہیں گوڈز ٹرانسپورٹرز کا اعتراض ہے کہ ان کو قومی شاعرہوں پر تحفظ حاصل نہیں موٹروے پولیس تلاشی کے نام پر گھنٹے کئی گھنٹے تک ٹرک جو ہے وہ کھڑی رکھتی ہے موٹروے پر زیادہ زیادہ سے زیادہ وزن لادنے کی حد کم کر دی گئی ہے بیجا جرمانے کیے جاتے ہیں کراچی سے شروع ہونے والی ہرتال میں پنجاب کے گوڈز ٹرانسپورٹرز بھی شریک ہو گئے ہیں ان کی ہرتال سے کاروباری طبقہ شدید مالی دباؤ کا شکار ہو چکا ہے برامدی آرڈر منسوخ ہو رہے ہیں یہ مسئلہ جلد حل نہ ہوا تو لوگ پوراک کے بہران کا شکار بھی ہو سکتے ہیں کال تک حکومت مکمل خاموش تھی آج حرکت میں آئی ہے ٹرانسپورٹرز کو این اے چے کے علاوہ موٹروے پولیس سے بھی سخت شکایات نہیں ان شکایات کا تدارک کیسے ممکن ہے آئی جی موٹروے پولیس سے ہم اسی بارے میں بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ ان کی اس بارے میں کیا رہا ہے زفر عباس لکھ سب آپ آئی جی موٹروے پولیس ہیں یہ بتائیں کہ پہلے تو ان کا اعتراض یہ ہے کہ کراچی گوڈز کے صدر آپ کے پاس آئے لیکن آپ نے ان کی بات نہیں سنی اور اس وجہ سے وہ ہرتال پر مجبور ہوئے دیکھیں جی یہ بڑا اچھا ہوا کہ آپ نے مجھے موقع دیا یہ بات بتانے کا تو غائی صاحب یہ بڑی ایک افسوسناک بات ہے کہ میں آپ کو بڑے چاند لفظوں میں بتاتا ہوں کہ ہم نے تمام جو یونینز ہیں ٹرانسپورٹرز کی ان سے میٹنگ کی پشاور سے لے کے کراچی تک اور ان کو یہ بات بتائی کہ جو پر ایکسل لوڈ ہے جو قانون میں درج کیا گیا ہے اور میکسیم جو گاڑی ہے سکس ایکسل والی اس کا جو گراس ہے وہ ففٹی سکس ٹان ہے اور نیٹ ہے فارٹی ٹان فارٹی ٹان بنتا ہے کوئی ایک ہزار مند سے زیادہ آپ اس سے زیادہ لائیں گے تو روڈ کی جو سپیسپیشن ہے وہ پر ایکسل لوڈ پر بنی ہے تو روڈ تباہ ہو جاتی ہے اربوں روپے کی سڑکیں ان میں وہ خراب ہو گئی ہیں رٹنگ ہو گئی ہے وہ ٹوٹ گئی ہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک ہزار مند کیا لوڈ کم ہے لیکن یہ بزید ہیں کہ نہیں یہ ایک ہزار بجائے چالیس ٹان کی بجائے سو ٹان لاتے ہیں اب اس سے سڑکیں اس کو بیر نہیں کر سکتی پلیں ان کو برداشت نہیں کر سکتی وہ ٹوٹ جائیں گی ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے ان سے میٹنگز کی ہیں اب یہ اس بات پہ بزید ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کہا جائے ہمیں سڑکیں توڑ نہیں دی جائیں چند ہزار روپے کی خاطر یہ اربوں روپے کا نقصان کر رہے ہیں اور کوئی بات نہیں سن رہا ہے کوئی ان کے پاس لاجک نہیں ہے میٹنگ ہم نے سب کے ساتھ کی ہے ریکویسٹ کی ہے اور یہ میں بات کر رہا ہوں جی اچھا یہ قانون نیا آ رہا ہے یا پہلے سے موجود تھا یہ قانون کہ ایک ہزار جو وزمزاریں ٹنگ سے زیادہ نہیں لادا جا سکتا ایک ہزار مند سے زیادہ جو موٹر ویکل آڈیننس ہے جو موٹر ویکل آڈیننس ہے اور جو ہمارا روڈ سیفٹی ایکٹ ہے جو موٹر ویکل پولیس کے لیے ہے ٹو تھوزن ٹو کا یہ اس میں موجود ہے یہ آج سے ساٹھ سال پہلے کا ہے لیکن کسی نے اس پہ آج تک عمل دراما نہیں کرویا ہم نے یہ کوشش کی پہلے ان سے میٹنگز کی پورے پاکستان میں پھر ہم نے کوشش کی کیونکہ سڑکوں پہ بہت زیادہ نقصان بہت جلدی سڑکیں ٹوٹ رہی تھی تو یہ بزید ہیں ہم نے یہی کرنا ہے ہم نے جو سورس ہے جو ان کو سمان لوڈ کرتے ہیں مثلا سٹیل مل ہے پورٹ رسٹ ہے گوادر ہے بن کاسم پورٹ ہے سب کو ریکویسٹ کی بھئی ان کو اترا مال دیں جو کہ قانون میں یہ لادنے کے مجاز ہیں لیکن کیونکہ دیکھیں ساٹھ سال کی یہ ایک پریکٹس بنی ہے جو غلط ہے اللی گر ہے اور یہ بزید ہیں کہ ہم نے جتنا مرضی ہم لوڈ کریں ہمیں کوئی چیک نہ کریں یہ ان کی بریادی ایک قانون جو ساٹھ سال سے ہے وہ اچانک جب آپ نافذ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ نہیں سمجھتے ایسا ہوگا کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی جاتی اور صرف اتراز یہ نہیں ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ انہیں جرمانے کیے جاتے ہیں بہتر بہتر گھنٹے تک ان کے ٹرک روکے جاتے ہیں نہیں جی دیکھیں ہم نے جو جو وینگ سکیل ہوتے ہیں جو کراچی سے پشاور آتی ہے جب ہم ویگ کرتے ہیں کسی سمان کو تو جو اور لوڈیڈ ہوتی ہے پانچ دس تن تک ہم اس کو کچھ نہیں کہتے اس کو وارننگ دیتے ہیں لیکن جب چالیس پچاس سو ٹن اور ویٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم آف لوڈ کرتے ہیں جب آف لوڈ کرتے ہیں اس سے یہ نراز ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہ کہا جائے ہمیں ایک ہزار روپے جرمانہ کر دیں اب ایک دیکھیں جی گاڑی میں ایک ہزار جرمانہ کر دیں کراچی سے گاڑی چلے پشاور تک آئے لاہور تک آئے ساری سڑکوں کو تباہ کر کے آئے گی اور ابھی جو صوبائی حکومت کی سڑکیں ہیں غیس صاحب میں آپ کو بتاؤں یہ جو اینرچی کی سڑکیں ہیں یہ بڑی مضبوط اور بڑی ہائر سپیسیفکیشن پہ ہیں اگر یہ ٹرالے صوبائی حکومت کی سڑکوں پہ جائیں تو وہ ایک دن نہیں ٹھہ سکتی اگر سڑکیں ٹوٹ جائیں تو پھر یہ کہاں اپنا کاروبار کریں گے یہ تو ان کو یہ ریکویسٹ کریں ان کو عرض کریں کہ یہ ایک قومی نقصان کر رہے ہیں اور اس چیز سے زد سے باز آ جائیں یہ بھی تو اطراز ان کا سامنے آتا ہے کہ سہولتے انہیں اس طرح نہیں دی جاتی اور ان سے ڈیمانڈ یہ کی جاتی ہے کہ تمام قوانین پر عمل کریں کراچی سیادراباد تک گیارہ بیٹس ہیں ہر جگہ ان کو روکا جاتا ہے اور ہر دفعہ ان نے جرمانہ کر دیا جاتا ہے جہاں جہاں پولیس کھڑی ہوتی ہے بار بار ایک ہی قانون توڑنے پر اتنی دفعہ جرمانہ قاضی صاحب دیکھیں موٹر میں پولیس کی ریپوٹیشن آپ کے سامنے آیا آپ نے بھی سفر کیا ہوگا میں یہ آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ دیکھو میں نے پہلی دفعہ میں نے اچھے ڈریورز کو سمینار کر کے انعام دیا ہے ڈریورز کو ہم نے پرائیم مستر صاحب کے سامنے پریزیڈٹ آف پاکستان کے سامنے سمینار کر کے ہم نے ان کو انعام دلوائے ہیں اور ڈریورز کو ایک ہیرو کے طور پر پیش کیا ہے ان کے ورکنگ آوارز ان کی انشورنس ان کی سوشل سٹیٹس کو انہانس کرنے کے لیے ہم نے سمینار کر رہے ہیں تو یہ ہم تو ان کی عزت بڑھانا چاہتے ہیں لیکن یہ ان کو کہیں کہ خدا رہا باہد ہے آخر میں مجھے بتا دیں ایک اور اہا مسئلہ جو ہے وہ امن ومان کا ہے کہتے ہیں انہیں لوٹا بھی جاتا ہے سڑکوں پر انہیں کوئی تحفظ آصل نہیں ہے وہ کس کی ذمہ داری ہے ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے دیکھیں جی موٹر وے پہ ہم بھی ہیں صوبائی پولیس بھی ہے صوبائی پولیس اور موٹر وے پولیس ایک ہیں ہم کیونکہ سڑک پہ موجود ہوتے ہیں تو ہم سب سے پہلے وہاں پہنچتے ہیں ابھی کل دو دن پہلے بھائی پہرو کے پاس ہمارے دو جو جوان ہیں سب انسپیکٹرز ہیں وہ ان کو گولیاں لگی ہیں ابھی وہ ہسپیٹل میں ہیں اس کے بعد صوبائی پولیس بھی آ جاتی ہے ہم مشترکہ کام کرتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے پولیس کی ورکنگ میں اچھا ابھی آپ کیا سوچ رہے ہیں کیا کیا جائے گا وہ کہتے ہیں کہ وزیر مواصلات خود چل کر ان کے پاس جائیں حل کیا ہے اس مسئلے کا میرے بس چند سیکنڈ میں خود کراچی کل جاؤں گا آپ کے ابھی آپ نے بات کی ہے آپ کو میں پھر بتاؤں گا میں خود کل کراچی جاؤں گا سویرے چیف سیکٹری صاحب سے میری بات ہوئی ہے آئی جی صاحب سن سے بات ہوئی ہے ان کو بھی میں نے ریکویس کی ہے ان کے پاس میٹنگ کریں گے اور ہم ان کو جو یہ چاہتے ہیں میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ سمینار کریں ہم آپ کو جو سولو چاہتے ہیں دیتے ہیں خدا رہا سڑکے نہ توڑیں یہ سمجھ جائیں آپ کو کوئی فیدہ نہیں ہے دیکھیں ٹرک کسی کا ہے مالک کوئی ہے ٹرک کا اور یہ ڈریور اور یہ جو ٹرکوں کے اڈے والے ہیں یہ بزید ہیں اور ان کو یہ آپ بھی یہ ریکویس کریں کہ قانون پر عملداری کریں اور ایک ہزار مند لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے میرے ساتھ گوڈز ٹرانسپورٹرز کے ایک رانوما ہیں غلام یاسین صاحب کل بھی مہارسات پروگرام میں تھے غلام یاسین صاحب آئی جی صاحب خود تیار ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے پاس آئیں گے ان کی تو آپ بات سنیں گے ان کے ساتھ مل کر بیٹھیں گے یہ شرائط تو نہ باند ہے کہ وزیر صاحب خود آئیں کم اس کم کوئی مذاقرات سے حل نکالیں ایک ہزار مند بہت زیادہ وزن ہوتا ہے کچھ آپ بھی کمی کریں یہ جنب کیا کہا آپ نے ایک ہزار مند جی جی ایک ہزار مند کون تھی گاڑی بھی لوڈ ہوتا ہے مجھے یہ تو بتائیں وہ چھوڑیں آپ لوگوں کا مل کر بیٹھنا بہت ضروری ہے اگر آئی جی آئی جی موٹر پر آپ کے پاس آتے ہیں آپ ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں مذاقرات کریں گے کوئی حال تو تب ہی نکلے گا نا دیکھیں ہم خود چل کر گئے تھے اسلام آباد ان کے پاس اب اگر وہ آتے ہیں غلام یاسنی صاحب مجھے بتائیں اگر آپ وہ آتے ہیں زفر عباس لکھ صاحب مہارے ساتھ اس وقت ہیں براہ راست وہ کہہ رہے ہیں وہ خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے کراچی آ کر آپ کے ساتھ بات کریں گے آپ تیار ہیں ان کے ساتھ بات کرنے پر کم از کم ہوں گے کمٹ کریں دیکھیں میری فاسوں میں کوئی ہم نے مذاقرات کے دروازے بن نہیں کی ہوئے اچھی بات ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ بات ہی نہیں آتی اگر یہ سارے معاملات اس وقت بیٹھ کر حل کر لیے جاتے تو یہ جہاں تک نوبت ہی نہ آتی ٹھیک ہے کل آپ ان سے مل رہے ہیں پھر بلکل آئیں ہمارے کراچی گوڈز کیریئر کے دفتر میں نشریف آئیں انشاءاللہ بلکل ان کے ساتھ ملیں گے ٹھیک ہے غلام یاسین ہمارے ساتھ فون لائن پر تھے اور کراچی سے ان کا تعلق اور جو گوڈز ٹرانسپورٹرز ہیں ان کے یہ رہنما ہیں ان ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ملنے کو تیار ہیں امید کرتے ہیں کہ آئی جی موٹر ویز پولیس زفرباس لکس اب جس طرح انہوں نے ٹاپ سٹوری میں کہا ہے کہ وہ کل جائیں گے اور ان سے ملیں گے اس کے بعد مذاکرات ہوں گے اور ان معاملات کا حل کوئی نکالا جائے گا کروڑوں ڈالر کا پاکستان کو نقصان ہو چکا ہے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں دونوں مہمانوں کا زفرباس لکس اب بھی ہمارے ساتھ تھے اور غلام یاسین صاحب بھی گوڈز ٹرانسپورٹرز جس طرح بد امنی اور ریاستی اداروں کی بد انتظامی کا شکار ہیں اسی مشکل کا شکار ہیں کراچی کے تاجر بھی وہ کن حالات سے دوچار ہیں یہ ٹاپ سٹوری ایک بریک کے بعد ہمارے ہی ساتھ رہیے گا کراچی میں انسان کا قتل ہونا بھتے کے لیے کسی پر گولی چلا دینا جلا دینا اروا کر لینا دستی بم پھینک دینا ورز کچھ بھی کوئی انہونی بات نہیں ہے جان کی قیمت اتنے کروڑ بھتہ دو برنا اوپر جانے کی تیاری کرو ان جیسی دھمکیوں والی پرچیاں تاجروں کو ملا کرتی ہیں اس لیے کراچی کے تاجر احتجاج پر ہیں آج ایمیجنا روڈ بلوک تھی تاجر دکان اور کاروبار چھوڑ کر سڑک پر اس لیے تھے کہ ان کو تحب و زاصل نہیں آج کراچی کی بات کر لیں پانچ افراد جان بھاپ اور چار زخمی ہوئے کراچی کے تاجر حکومت اور ریاستی اداروں سے اس قدر آجز آ چکے ہیں کہ ان میں سے کچھ گروہ کی صورت میں بھتہ مافیا کو باقاعدہ بھتہ دینا شروع بھی ہو گئے ہیں مقصد اپنی اور اپنے بچوں کی جان بچانا ہے حکومت نے تاجروں کو بھتے سے بچانے کے لیے پچھلے نو ماہ سے انصداد بھتہ مافیا سہل قائم کا رکھا ہے جس کی کارکردگی کا یہ عالم ہے کہ بھتہ لینے والوں میں پولیس کے اہلکار بھی شامل ہیں جی ہاں اور ایسے اہلکار پکڑے بھی جا چکے ہیں بھتہ لینے والے پہلے پرچی بھیجتے ہیں بھتہ نہ آئے تو پرچی کے ساتھ بندوق کی گولیاں بھیجی جاتی ہیں اور اگر پھر بھی کوئی ڈر کر بھتہ نہ دے تو دستی بام اس پر پھینک کیا جاتا ہے آج تاجروں کا مطالبہ تھا کہ حکومت نے دستی بموں سے بچائے تاجروں کی مشکلات تینی کی زبانی سنتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں عطیق میر صاحب جیمن آل کراچی تاجر اتحاد ہیں عطیق میر صاحب سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں ہوتا کیا ہے جب آپ کو پرچی ملتی ہے اس پر لکھا کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں دیکھیں بنیادی مقصد تو جرائم پر شاہ ناصر کا یہ ہوتا ہے جسے پرچی بھیجی جائے جسے پرچی میں گولی بلٹ لپیڑ کے بھیجی جائے اسے اتنا خوفزدہ کیا جائے کہ اس کا ذہن بن جائے کہ اس نے رقم ادا کرنی ہے اور جب اسے آمادہ کر لیے جاتا ہے تو پھر نیگوسیشن ہوتا ہے کہ وہ کتنی رقم تھے آج جو احتجاج ہوا یا گزشتہ روز جو رات کے وقت ایک ٹائم بم لگایا گیا ایک شٹر کے ساتھ موٹرز یہ کراچی میں موٹرز پیر پارٹ مارکٹ میں وہ ایک بالکل انوکھا واقعہ تھا ایک تخمینہ ہے کہ وہ ایک کلو کی قریب بارود تھا جو رات کو وہ دکان کی شٹر کے ساتھ لگا دیا گیا اور جس نے ایک عادی دکان تباہ کرنی کیونکہ وہ اس ساتھ دکان کے دفتر پر مشتمل تھا وہ پیغام دینا مقصود تھا کہ آپ ہمیں ڈیڑھ ماہ سے لارے لپے دے رہے ہیں اور آمادگی پر آپ آمادگی کا اظہار بھی نہیں کر رہے ہیں اچھا تو اس کے بعد انہوں نے مایوس ہو کے یا مشتعل ہو کے یہ حرکت کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کراچی کے تاجروں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے خصوصاً حکومت وقت کے لیے بھی کہ اب اگر اس طریقے سے بارود جرائم پیشان آسر کے ہاتھ میں آ جائے گا اور گھر گھر بم بننا شروع ہو جائیں گے اور بھتا خور بھی ان کا استعمال کرنا شروع ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کراچی تو پھر تجارت کی جگہ تو نہیں رہے گی یہ تو بلکل خوفناک صورتحال ہے آپ مجھے سیلر فون کے ذریعے دھمکیاں دی جاتی تھی شیٹرز پر گولیاں ماری جاتی تھی اور صرف اس لیے کہ تاجر آمادہ ہوں کہ انہیں بھتا دینا ہے آج ہم نے دیکھا کہ ہم سمجھ رہتے گزشتہ کچھ عرصے میں ہمیں خاموشی نظر آ رہی جوران سن نے کافی محنت کی قانون کو فعل کرنے میں حالات کو بحال کرنے میں لیکن آج ہم نے یہ دیکھا کہ بھتا خور وہ وقتی طور پر اگر ان ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو قطن یہ امن نہیں ہے اچھا آپ بتا رہے ہیں کہ ٹائم برن تک ان بھتا خوروں کے ہاتھ میں آ چکا ہے عطیق عطیق میر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پھر آپ پولیس کے پاس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک انہیں سزا نہیں دی جاتی اور حکومت اپنے وعدے کے مطابق کوئیسی قانون سازی نہیں کرتی جو ان جرائم پیشہ ناصر کو تھیڈ کر سکے تو یہ تو معاشرے کے اندر موجود ہیں یہ چھاپے مارنا یا یہ اسلے کی ریکووری کے لیے کوشش کرنا یہ تمام تر اقدامات میں اس ریاض سے سمجھتا ہوں کہ بے اثر ہو رہے ہیں کہ جرائم پیشہ ناصر کو عدالت میں بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو عدالت میں فیور ملتی ہے ہم نے حکومت کہتی ہے کہ آپ ان کے خلاف شہادتیں نہیں دیتی تاجر برادری ان کے خلاف ایف آئر نہیں گٹواتی ہم نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا جج تاریخیں نہیں دیتا جج کمرہ عدالت سے غائب ہو جاتے ہیں اس مافیہ کا اس مافیہ کا اتنا زیادہ خوف ہر طبقے پر پڑ چکا ہے کہ پولیس ان کے معاملات میں نہیں آتی رینجرز کو اختیارات نہیں ہیں عدالتوں میں ان کو سزا نہیں دی جاتی کوئی خوف کے مارے ان کے خلاف شہادت نہیں دیتا تو یہ تو ایک بہت ہی کھلے طور پر دندراتیں پھر رہے ہیں انہیں کون رکے گا اچھا مجھے بتائیں ان صداد بھتا مافیہ سیل بنایا گیا اس سے کچھ نہیں ہوا انکشاف ہوا وہ یہ تھا کہ ایم اے جینا روڈ ایم ترین علاقہ ہے اس کی آٹھ مارکیٹوں میں ہر ایک نے یہ کہا کہ ہمیں بھی تریڈ کالز آ رہی ہیں ہمیں بھی بھتے کے لئے مجبور کیا جا رہا ہے جسا آپ نے خود ابھی ذکر کیا کہ ایسا بھی ہوا کہ کچھ لوگوں کو اس صدق مجبور کر دیا گیا کہ آپ ہماری لیاست کو قبول کریں ہمیں آپ بھتا دیں ہم دوسرے بھتا خوروں سے آپ کو نجات دلائیں گے پولیس آپ کو کیا نجات دے گی پولیس آپ کی کیا حفاظت کرے گی ہمیں آزما دیکھیں ہمیں پانچ سو روپے ہزار روپے فی دکان مہانہ آدھا کرتے ہیں ہم آپ کے نگے بان بن جائیں گے تو کیا ہمیں جرم تفوظ دے گا قانون کہاں ہے ہم تو قانون سے تفوظ بانگتے ہیں ہم حکومت سے کہتے ہیں کہ وہ اپنی ویل پیدا کریں اپنی ریٹ پیدا کریں جبکہ اب حکومت کا اختتامی مرحلہ ہے اب تو کچھ کر کے بلکل ٹھیک جس طرح حدیقمین صاحب آپ بات کریں یہی اتنا بڑا مسئلہ ہے آج کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ تاجر مجبور ہیں بتا مافیا سیل بنایا گیا انٹی بتا مافیا سیل بنایا گیا لیکن اس کی بھی کارکردگی کچھ ہمیں نظر نہیں آتی اس کے باوجود کہ چوکیاں قائم کی گئیں کہا یہ گیا کہ پولیس کی جانب سے نفری بھی دی گئی ہے تاجروں کو کیا اس سے بھی بہتری ہمیں نظر نہیں آ رہی اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک اگر حکومت ناکام نظر آ رہی ہے پولیس ناکام نظر آ رہی ہے رینجرز بھی کچھ نہیں کر پا رہی تو پھر اس مسئلے کا حل کس طرح سے نکلے گا آج بھی تاجر ہڑتال پر تھے اس طرح سے سڑک بلوک کی گئی پورے کراچی میں یہ مسائل جو ہیں پھیل رہے ہیں سارے لوگ پریشان ہیں اس کا حل اگر حکومت نہیں کرنا تو پھر کس نے کرنا ہے بنیادی ذمہ داری ہے حکومت کی ریاست کی آئینی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی جان و مال کا تحفظ کریں انہیں تحفظ فرام کریں ابھی تک ہمیں اس میں حکومت بری طرح ناکام نظر آ رہی ہے کراچی میں قتل و غریبی جاری ہے اتیق میر صاحب یہ جو مسئلہ ہے میں یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ جو بھتا معافی کے خلاف جو سیل بنایا گیا تھا انصداد بھتا معافی سیل اس نے کیا کیا کہا تو یہ جاتا ہے کہ آپ کو سیکیروٹی بھی فرام کی گئی ہے دکانوں کے آگے جو ہیں پکٹس بنائے گئی ہیں وہاں پر پولیس کی نفری بڑھائی گئی ہے ابھی بڑے اچھے اقدامات گورنل سین نے کیے تھے اور اس میں وہ بار بار اس کا فیڈبیک بھی ہم سے پوچھتے رہتے ہیں لیکن پولیس میں نفری محدود ہے یا ان لوگوں کی نگرانی پر معمور ہے جو بہرحال ہم سے زیادہ عالی ہیں اور حکومت میں شامل ہیں پکٹس ہم اپنے خرچے سے بناتے ہیں کیمرے ہم نے اپنے خرچ پر لگائے ہیں لیکن چار دن چھے دن کے بعد پولیس پکٹس سے غائب ہو جاتی ہے کل جس مارکٹ میں دھماکا ہوا ستران لوگوں میں سے اس میں بھی چھے یا سات لوگ ڈیوٹی دے رہے ہیں یہ قطن میں سمجھتا ہوں کہ ایک پر فریب سا معاملہ ہے پولیس کے پاس نفری نہیں ہے حکومت وقتی طور پر مجبور کرتی ہے پولیس کو کہ متاثرہ مارکٹوں کو سیکرورٹی دی جائے لیکن وہ ان کے پاس میں سمجھتا ہوں وسائل نہیں ہے ان کے پاس نفری نہیں ہے ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں ایسی صورت میں بہت زیادہ مشکلات ہیں چلیں امید کرتے ہیں کہ کوئی بہتری آئے کی کوئی تحفظ ملے گا تاجروں کو کراچی کے رہنے والوں کو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور ام نومان اس کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے عطیق میر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ایک طرف امریکی تنگ ٹینکس یہ کہہ رہے ہیں ان کی ایجنسیہ کہنی ہے کہ دوزار ٹیس میں پاکستان ایک طاقتور ملک ہوگا مگر یہ اسی صورت میں ہوگا جب کراچی میں امن ہوگا امن و امان کا مسئلہ کیا جائے گا توانہی بہران پر خابو پایا جائے گا اور وہ لوگ جو ملکی دولت لوٹتے ہیں وہ توقیر صادق جیسے لوگ جو تراسی عرب کا غبن کرتے ہیں ڈاکہ ڈالتے ہیں کرپشن کرتے ہیں ان کو بھی پکڑا جائے گا ان کو بھی خوف ہوگا تاکہ وہ آئندہ ایسے اقلامات نہ کریں پھر پاکستان جو ہے وہ ایک مضبوط ریاست بن کربرے گا اور اس کی ہاں میں دنیا کی ہاں ہوا کرے گی محمد اسامہ غازی کو اور پورے پاکستانی عوام کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ